موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کو ایکسیلنٹ کالج ای لرننگ پروگرام میں خوشاندید کہتی ہوں جیسے کہ ہم اپنا پہلا لیکچر جو ہے منعقب عمر بن عبدالعزیز جو ہے ہم مولانا شبرین امانی کی حالات زندگی منعقب عمر عبدالعزیز کا تفصیل سے ان کا تارف جو ہے اور سبق کا تارف جو ہے پہلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم صفات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ حالات و واقعات عمر بن عبدالعزیز کے کیا ہیں جو یہاں پہ مصنف بیان کر رہے ہیں جی تو لہٰذا ہم بوٹ کی طرف چلتے ہیں جی یہ ہمارا سبق نمبر ایک ہے منعقب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حصہ دوم ہے پہلا حصہ جو ہے شبلی نمانی کا تارف عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا تارف اور سبق کا تارف جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں اور اسی طرح سال دوم کا یعنی کہ پہلے سبق کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آج ہم آپ اپنی کتاب کا صفہ نمبر ایک جو ہے وہ نکالیں صفہ نمبر ایک میں اہم نقاط جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث غزرے ہیں سیرت العمرین میں اقلاق اور عدل و انصاف کے لحاظ سے دونوں عمرین میں مماسلت بیان کرنا تو یہاں پہ ہم ریڈنگ کریں گے اپنے پیش نمبر ایک کی یعنی کہ پہلے پیراگر آپ کی اس میں ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث غزرے ہیں محدث عزیز طلبہ کہتے ہیں احادیث لکھنے والے کو حضرت عمر فروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے لیکن میں انہیں رحمت اللہ علیہ کہہ رہی ہوں اس لیے کہ بعض صفحہ کتابت اور خطابت کی کچھ غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہوں لہٰذا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت الامرین رکھا تھا ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویا میں دیکھی تھی جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے علامہ مصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مذہب کی مجسم تصویر تھے مجسم تصویر یعنی کہ آپ سیرت و کردار کے لحاظ سے اسلام کے اصولوں پر پورا اترتے تھے مذہبی حصیح سے ان کو عمر سانی کا لقب دیا گیا اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے ان واقعات میں سب سے اہم واقعے کے جو ذکر ہے پیش نمبر ایک میں ہم بات میں کرتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے لیکچر میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی خلافت کی بھاری سمیداریاں آپ کے کندے پر پڑی تو آپ کی حالات زندگی وہ یخصر تبدیل ہو گئی خلافت کی سمیداریاں سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے بہت ہی پرتیش قسم کی زندگی جو ہے گزاری آپ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے آپ بہت قیمتی پرفیوم استعمال کرتے تھے اور لیکن جیسے ہی آپ کے کندے پہ خلافت کی سمیداریاں پڑی آپ کا انداز زندگی یکصر بدل گیا تو اس میں عمر سانی عمر سانی میں دوسرا عمر تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں آپ کا دور وہ مسالی دور سمجھا جاتا ہے لیکن ہم تفصیل سے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں میں نے آپ کو عمر بن عبدالعزیز ان سے پہلے گزردنے والے خلفہ کا خالبی بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معافیہ سے لے کر مروان بن محمد تک خاندان بنو میعہ کے چودہ حکمران جنہوں نے تقریباً بانویں سال عالم اسلام کی قیادت کی تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان میں سے آٹھویں خلیفہ ہیں تو یہاں پہ کیا ہے صفحہ نمبر ایک پہ کہ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں سیرت علم رین میں اخلاق اور عدل و انصاف کے لحاظ سے دونوں عمرین میں مماثرت بیان کی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کیا ہے عمر بن عبدالعزیز ہم دیکھتے ہیں عمر سانی کا لکھب انہیں اس لیے دیا گیا کہ آپ نے بہت ساری یعنی کہ جو وصف تھے وہ عمر حضرت عمر فاروط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تراکے تھے کیونکہ آپ نے بنو میعہ جو کہ خلافت راشدہ کے بعد حکومت جو تھی آپ نے بلکل اس کا انداز جو ہے وہ بدل دیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو خلافت راشدہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی تو یہ بہت سارے کمالات جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے ہیں اور پھر دوسرے نمبر پہ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات میں قابل لحاظ چیز ان کا غیر مذہب والوں کے ساتھ حسن سلوک تھا کیونکہ آپ غیر مذہب والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور پھر اسی طرح مذہبی لحاظ سے عمر سانی کا لقب دیا گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی تو لحاظہ کیا ہے کہ وراستی طور پہ بھی آپ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قون جو ہے وہ منتقل ہوا اور پھر اس کے بعد میں سابق خلیفہ ولید بن عبدالملک کے بیٹے عباس سے زمین چھین کر آپ نے ہمس کے عیسائی کے حوالے کر دی ٹھیک ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ بھی ہم کتاب میں دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ ایک دن عمر بن عبدال پیراگراف جو ہے وہ دوسرا پیراگراف ہے پہلے صفحے کا ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے مسند خلافت خلیفہ کے بیٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے مین اس کا جو تخت ہوتا ہے متمکن تھے بیٹھے تھے تشریف فرما تھے ایک حسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا ہمس کیا ہے شام کے ایک شہر کا نام ہے دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور چاگیر عطا کی تھی چنانچہ اس کی تحریری سنت میرے پاس مجود ہے کیونکہ بنو میعہ کے جتنے بھی خلفہ تھے ان کا یہ وطیرہ تھا کہ وہ لوگوں سے غربہ سے خاصور پر اسائیوں سے یہودیوں سے زمینیں چھین کر اپنے رشتہ داروں کو توفتاں دے دیتے تھے تو اسی طرح یعنی کہ عباس کو بھی زمین جو ہے اس کے والد کی طرف سے ملی تھی بلکہ بقاعدہ ان کے پاس تحریری سنت تھی جیسے آج کل زمینوں کی ریجسٹرییاں ہوتی ہیں عمر بن عبدالعزیز نے اسائی کی طرف مخاطب کو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو اس نے کہا میر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں اسائی سمجھدار تھا کیونکہ اس سے پتا تھا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ مذہب کی مجسم تصویر ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ جو ہے اس کے حق میں کریں گے ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبدالملک کی تحریر پر مقدم ہے مقدم ہے مین پہلے ہے یا اہم ہے یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر اسائی کو دلا دی تو اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں پہلے صفحے کے آخری پیراگریہ گراف کی طرف تو اسی طرح کیا ہے سلطین بنو بنی امیہ کی نجائز کاروائیوں کا آپ نے خاتمہ کیا نجائز چھینی گئی زمینوں کی اصل حق داران کو واپسی پر آپ کی پھوپی عمی عمر کو سفیر بنا کر بھیجا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے عباس کی جو زمین تھی جو اس کے والد نے اسے توفتن دی تھی آپ نے اسے جو ہے وہ اسائی کے حوالے کر دیا اسی طرح پھر ایک اور کارنامہ آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے سلطین بنی امیہ کی نجائز کاروائیوں کا مٹانا تھا سلطین بنو امیہ نے ملکہ بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیہ سے رایا سے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممروں کو جاگیر میں دے دیا تھا جس طرح سلطین تاموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیا جاتے تھے کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں بڑے صغیر میں ٹھیک ہے سلطین تاموریہ جو ہے تیمور جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ تھا وہ تو ایسا کر سکتا تھا لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے توڑ طریقہ کو تو یہ ناممکن تھا تو اس میں کیا تھا کہ یہ جو سلطین ہوتے تھے یہ جو بادشاہ ہوتے تھے جاگیرے جو ہیں عوام کی جاگیروں پر قبضہ کر کے اپنے شہزادوں کو دے دیا کرتے تھے اپنے بیٹیوں کے جہیزوں میں پورے کے پورے صوبے جو ہیں وہ دے دیا کرتے تھے عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو یہ خیال ہوا لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا تاہم انہوں نے اس کی کچھ پروا نہیں کی ہم یہاں پہ آگے ہم چلیں گے صفحہ نمبر دو کی طرف تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے کہا اور آپ کے خاندان والوں نے مان لیا بلکہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر تھا آپ پہ بہت زیادہ دباؤ تھا ٹھیک ہے پیش نمبر دو پہ آپ دیکھئے تو اس میں کیا ہے کہ بقاعدہ طور پہ آپ کی پھوپی کو سفیر بنا کر آپ کے پاس بیجا گیا تاکہ آپ اپنے کوشش یا ارادے سے باز رہیں آپ وہ زمینے جو خاندان میں توفتاً تقسیم کی گئی تھی آپ وہ زمینے جو تھی آپ بقاعدہ حق داران کو وہ دے رہے تھے آپ کی پھوپی نے وہ کہتے کہ اول اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے امہ عمر کو جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپی تھی سفیر مقرر کر کے بھیجا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا تمام خاندان برہم ہے مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا ٹھیک ہے وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئے آپ یہاں پہ خاندانی پریشر خاندانی دباؤں میں قطن نہیں آئے یہاں بھی آپ نے قرآن و سنت کے اصولوں کو نہیں چھوڑا اور یہاں پہ کیا ہے کہ کھلم کھلا یہاں پہ دمکی ہے ٹھیک ہے کہ خاندان جو ہے وہ برہم ہے اور شدید رد عمل تھا آپ کی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے زمین جو تھی عباس کی زمین ایک ایسائی کو واپس کی تو خاندان بہت زیادہ برہم ہو بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو میہ کے بانویں سالہ دور میں دور خلافت میں اڑائی سالہ دور جو ہے جو آٹھویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے وہ ایک سنہری دور ہے ٹھیک ہے اور اس دور دیں بقاعدہ دور پہ خلافت راشدہ کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی اسی وجہ سے آپ کو عمر سانی کا خطاب ملا بلکہ روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے خاندان نے آپ کو زہر دے دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی خلافت ہوئی جی تو پیش نمبر دو پہ کیا ہے اس کے جو اہم اہم چیزیں ہیں کہ نجائز چھینی گئی زمینوں کی اصل حق داران کو واپسی پر آپ کی پھوپی عمر کو سفیر بنا کر بیجا ٹھیک ہے اور آپ کے پھوپی نے بقاعدہ آپ کو اپنے ارادے سے باس رہنے کی کوشش کی لیکن کیا ہے کہ آپ نے کہا میں قیامت کے دن کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈھرتا اور اسی طرح ذاتی جگیروں کی واپسی کے سزلہ میں مذہبی علماء کا دب پر رہے دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ صفحہ نمبر دو کی جو اہم یعنی کے نکتہ ہے یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے یہاں پہ دیکھئے پیرا گراف نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو کا کہتے ہیں خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنومیہ کی طرف سے انایت ہوئی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہب علماء یعنی مکہول میمون بن مہران اور ابو کلابہ کو بلائیا اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں مکہول نے دب کر جواب دیا کیونکہ ایک بادشاہ یا خلیفہ کے سامنے کسی عالم کی کیا یعنی کے وقت ہوتی ہے تو لہٰذا کیا جب آپ نے ان سے مشورہ کیا آپ نے ان سے مشاورت مانگی تو انہوں نے دب کر جواب دیا میند کے گول مول یا ٹال مٹول ہم کہہ سکتے ہیں واسے جواب نہیں دیا مبہم جواب تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے میمون کی طرف روح کیا تم خدا لگتی کہو خدا لگتی کہو کہ تم حق بات کہو کہ سچ اور حق کی بات کرو انہوں نے کہا اپنے سافزاد عبدالملک کو بلا لیجئے یہاں پہ میمون جو ہیں وہ بھی گھبرا گی بجائے اس کے کہ وہ کوئی مشورہ دیتے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بلا لیجئے وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کیوں عبدالملک اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غصبوں میں ہوگا تو عزیز دلبا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین باپ کے سائے تلے پرورش پانے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بہترین ہوتے ہیں یہاں پہ بجائے اس کے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی ان کے خاندان کی طرف سے دی ہوئی بہت ساری جائدادیں دیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ خلیفہ نہیں تھیں ٹھیک ہے آہو اپنے علماء سے اپنے یعنی کہ مذہبی مشیروں سے مشورہ کر رہے ہیں تو کوئی ان کو ٹھیک طرح سے جواب نہیں دے رہا پھر آپ اپنے بیٹے بیٹا جو ہے عمر میں چھوٹا ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالم اور غاصبوں میں ہوگا یہ زمینیں جو ہیں خاندان والوں نے ہمارے بڑوں نے ہمیں توفتاً دی ہیں ہمیں ان کے اصل حق داران کو واپس کر دینی چاہیے جی تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ آپ کے ذاتی ملازم آگے ہم جو پڑھیں گے پیرا گراث تو یہاں پہ ذاتی جگیروں کے واپسی کے سسلہ میں مصبی علماء کا دب کر رائے دینا آپ کے ذاتی ملازم مزاہم کا جائدات واپسی کے سسلہ میں آپ کے فرزند کو آگاہ کرنا ٹھیک ہے پھر ہے آپ کے فرزند عبدالملک کا اسی وقت خلیفہ کے پاس جانا اور جگیروں کی واپسی کا مشورہ دینا تو یہاں پہ ہم پیش نمبر دو جو ہے اس کا آخری پیرا جو ہے یہاں پہ ہم جیر کریں گے کہتے ہیں کہ عمر بن عبداللسیس نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاہم تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو آپ کے بہت ہی چہتے غلام تھے جن کو آپ بہت مانتے تھے کہا لوگوں نے جو زمینے ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجازت تھے یعنی کہ انہیں کوئی حق نہیں تھا نہ ہم ان کو لینے کا حق تھا تمہاری کیا رائے ہے مزاہم نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا عمر بن عبدالعزیس رحمت اللہ علیہ کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے یہ کہہ کر گھر چلے گے گھر میں چلے گے مزاہم وہاں سے اٹھ کر عبدالملک فرزند عمر بن عبدالعزیس کے پاس کے اور کہا بڑا غزب ہوا چاہتا ہے عمر بن عبدالعزیس رحمت اللہ علیہ تمام خاندانی جاگیروں سے دست بردار ہوا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے عبدالملک نے کہا استغفر اللہ تم نے بہت بری رائے دی اب یہاں پہ عزیز طلبہ آپ دیکھئے کہ اب ایک مزاہم جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیس کا غلام ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیس جو ہے تمام خاندانی توفے میں دیوی زمینیں جو ہے وہ حق داران کو واپس دے رہے ہیں آپ بقاعدہ جو ہے آپ کے فرزند کے پاس گئے عبدالملک سے کہا کہ تمہارے والد جو ہے دست بردار ہو رہے ہیں جاگیروں سے دست بردار ہو رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ عبدالملک نے کہا استغفر اللہ تم نے بہت بری رائے دی اب یہاں پہ کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیس کا بیٹا جو ہے ٹھیک ہے اثر جو ہے وہ آپ کے بیٹے پر بھی ہے بلکل ویسے ہی وہی جوہاں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا حبیدہ ضرب کاری ہو تو یہاں پہ عبدالملک کا یہی حساب ہے وہاں پہ کیا ہے کہ تم نے بہت بری رائے دی یہ کہہ کر عبدالملک عمر بن عبدالعزیس کے پاس کے وہ اس وقت خواب راحت میں تھے پہرے والے نے کہا لوگ امیر المومنین پر رہن نہیں کرتے دن بھر ایک لحظہ تو ان کو آرام کر لینے دو عبدالملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو سہی عمر بن عبدالعزیس کے کانوں میں یہ آواز پڑی عبدالملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پیدر یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے انہوں نے واقعہ بیان کیا عمر بن عبدالعزیس نے کہا میں نماز زہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا عبدالملک نے کہا اس کا ذمہ دار کون ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے کیونکہ زندگی جو ہے اس کا تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیس رحمت اللہ علیہ باہر آئے شہر میں منادی کرا دی منادی کرا دی مین اعلان کرا دیا لوگ مسجد میں جمع ہوں عمر بن عبدالعزیس نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبوں میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں کیونکہ دینے والوں کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندے تھی سندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کیا یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھی کچھ یمامہ میں تھی چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دست پرداری ظاہر کی مینز کہ آپ کے کولو فلم میں تضاد نہیں تھا آپ نے جو قرآن اور اسلام کے مطابق جو آپ نے بہتر سمجھا اور آپ نے تمام یعنی کے اسلامی اصولوں کو فالو کیا تو عزیز طلبہ یہاں پہ ہمارے صفحہ نمبر ایک اور صفحہ نمبر دو جو ہے وہ مکمل ہوئے اب ہم جو ہے وہ تیسرا اور چوتھا صفحہ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں گے جی عزیز طلبہ تو اب ہمارے پاس جو ہے کتاب کا صفحہ نمبر تین اور صفحہ نمبر چار جو ہے اس کے اہم نکات ہے تو یہاں پہ آپ صفحہ نمبر تین جو ہے وہ اپنی کتاب کا نکال دیجئے یہاں پہ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلمان سے بہت محبت تھی وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھیندے ہیں فرمایا پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی بولے حجاج کے فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے تم کون ہوتے ہو ابن سلمان نے کہا اصل میں یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا عام مسلمانوں کے ملنی چاہیے ابن سلمان رونے لگے مزاہم نے کہا میر المومنین آپ ابن سلمان کے ساتھ یہ برطاؤ کرتے ہیں فرمایا ہاں میں ابن سلمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برطاؤ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر یعنی کہ پوری اترتی تھی اب یہاں پہ کیا ہے کہ ابن سلمان جو ہے وہ آپ کو بے حد عزیز ہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہیں آپ نے جب اپنی ذاتی جائداتیں جو ہیں وہ حق داروں کو واپس کر دی تو پھر ابن سلمان جو ہیں ان کی جائدات جو تھی وہ بھی آپ نے حق داروں کو واپس کر دی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سلمان سے دلی محبت ہونے کے باوجود اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جائدات اصل حق دار کو واپس کر دی ٹھیک ہے آگے جو بہت بڑا کارنامہ تھا ہم دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں آپ کی خلافت میں وہ تھی آزادی اور حقوئی کی بحالی کے لیے دو راست باس افراد کا عدالت میں تقرر کرنا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عام یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں عام ہماری زندگی کے جو رویے ہیں جو تھوڑا سا یعنی کہ بہتر ہو جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کمزور کو بولنے بھی نہیں دیتا لیکن یہاں پہ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کتاب ہماری کتاب کا پیش نمبر تین اور پیراگراف نمبر دو ہے کہتے ہیں ازادی اور حگوئی کا استثال کر دیا اور ازادی اور حگوئی کو بلکل جھڑ سے اکھار کر پھینک دیا عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کوئی شخص میری بات پر روپ ٹوپ نہ کر پائے جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا اگرچہ اس پر بھی ازادی پسند عرب کی زبانیں بن نہ ہوئیں تاہم بہت کچھ فرق آ گیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس بدد کو بلکل مٹا دیا بدد ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ داخل کرنا دو نہائی متددین اور راس بات متددین دیندار راس بات سچے کھرے لو شخص اس کام پر مقرر کیے عدالت کے وقت ان کے پاس مجود رہے ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراں ٹوک دے دیکھیں اب خلیفہ وقت ہے اور خلیفہ وقت جو ہے اپنی عوام کو یہ یعنی کہ اجازت دے رہا ہے کہ بلکہ اس نے عدالت کے وقت جب فیصلے کا وقت ہو دو دیندار اور سچے لوگ جو ہیں اپنے لیے مقرر کیے کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں یا کوئی یعنی کہ غلط بات کریں تو انہیں فوراں جو ہے وہ ٹوک دیا جائے ان کے اس طرز امر سے لوگوں کو عام طور پر جرت ہو گئی اور لوگ نہایت بے باقی سے ان کے ایک والو فال پر نتہ چینی کرنے لگے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر تھوڑے سی بھی یعنی کہ سو اچھائیاں ہوں ایک تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے لوگ جو ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں لیکن خلیفہ کا یہ رویہ جو ہے وہ قابل داد ہے تو کہ فیس احمد فیس نے بھی کہا تھا متائے لوگ کو کلم چھن گئی تو کیا غب ہے کہ خون دل میں دبوئی ہے انگلیاں میں نے زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک خلقہ سنجیر میں زباں میں نے یعنی کہ لوگوں کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا اب یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ اپنی عام رایہ کو بولنے کا حق جو ہے وہ دے رہے ہیں اس سے پہلے بنو میہ کی حکومت میں خلافت میں ایسا بلکل بھی نہیں تھا آگے پھر کیا ہے جی مسلمہ بن عبدالملک بنی امیہ کا سربراہ چھیک ہے عدالت میں مساوی سلوک کرنا اس کے خلاف عسائیوں کے حق میں فیصلہ دینا یہ اہم نکتہ ہے اور اس میں آپ دیکھئے یہاں پہ کہتے ہیں محدث ابن جوزی نے باسند یہ واقعہ نکل کیا ہے مسلمہ بن عبدالملک جو خاندانے بنو امیہ کا دست بازو تھا ٹھیک ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ قریب تھا نے ایک گرجہ کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا فریق مقدمہ جو ایسائی تھے اجلاس میں حسب قائدہ کھڑے تھے لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زم تھا فخر تھا غرور تھا یامان تھا اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا عمر بن عبداللسیس نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمہ کی پیروی کرے مقدمہ کا فیسرہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا یعنی زمین متنازے جو تھی وہ گرجہ کے متولیوں کو دلا دی یعنی کہ ایسی زمین جس پہ اعتراض تھا ٹھیک ہے اور گرجہ کے متولی جو ہیں وہ اپنا حق جو ہیں وہ جتا رہے تھے جب فیسرہ عدالت میں پہنچا تو ایک ایسے شخص کے پاس وہ زمین تھی جو کہ بنو میہ کا دست بازو تھا بہت اہم تھا اور پھر کیا ہوا کہ جب یعنی کہ مقدمہ کی کاروائی شروع ہوئی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمہ جو ہے وہ بقاعدہ بیٹھا ہوا ہے اس کے جو فریقین ہیں وہ کھڑے ہیں عدالت میں تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کا ایکشن لیا آپ نے کہا کہ آپ کے فریقین جو ہیں وہ کھڑے ہیں لہٰذا آپ بھی کھڑے ہو جائیں اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ایسا کریں کہ آپ اپنا کوئی وکیل جو ہے وہ مقرر کریں اسی طرح پھر عمر بن عبدالعزیز اقصد حسائیوں یہودیوں کا مہمان ہوتے تھے لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عسائی کی تھی اس کو بلا کر خریدنا چاہا اس نے کہا میرے المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہمارے لیے تو یہ عمر برکت کا باعث ہوگا لیکن انہوں نے نامانا تیس دینار دے کر وہ زمین خریدی تو یہاں پہ اہم نقطہ جو ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ہاں مہمان بنتے اور کھانے کی قیمت ادا کرتے پھر ایک عسائی سے مقبرہ کے لیے آپ نے زمین خریدی کیونکہ عزیز طربہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رائٹر جو ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے بقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صفات پہ مختلف پیراگراف ہوتے ہیں اور ہر پیراگراف میں مسنف نے کوئی نہ کوئی اہم بات جو ہے وہ یعنی کہ ڈسکس کی ہوتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے آخری پیرا جو ہے وہ تیسرے صفے کا آخری پیرا ہے عمر بن عبدالعصیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور شموریت تھا مساوات برابری جس میں اتنا عالی سارے جو ہیں وہ برابر ہیں اسلام کا یہ اٹل اصول ہے اور اس کے علاوہ جمہوریت جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی منتخب کرتا حکومت ہوتی ہے جس میں رائعہ کو بولنے کا مکمل حق دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ تمام لوگ شخصا حقوق رکھتے ہیں بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعصیز اس کا لحاظ رکھتے تھے اور ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا جی آخری صفحہ صفحہ نمبر چار اس میں سے ایک درہم روز بھیج دیا کرتے تھے وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مسابعہ اور جمہوریت تھا غربہ کے لیے لنگر خانوں کا وسیع انتظام اور ذاتی نگرانی آپ کرتے تھے اس لیے کیا کہ یہاں پہ لنگر خانوں میں جو عوام کے لیے تھا آپ وہاں پہ جا کے کھانا کھاتے اور ایک درہم جو ہے وہ روز بھیج دیا کرتے یعنی کہ جو کھاتے تھے اس کی قیمت ادا کرتے تھے اور دوسرے نمبر میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی یہ تھی کہ وہ ان لنگر خانوں کی ذاتی نگرانی بھی کرتے تھے کیونکہ وہاں جا کر خود کھانا وہاں کے حالات کو وہاں کھانے کی ایکوالٹی کو چیک کرنا تھا اور ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے ایک شخص مسجد کے سہن میں لیٹا ہوا تھا اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی اس نے جھلا کر کہا کیا تو پاگل ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں پولیس کے آدمی موجود تھے انہوں نے اس شخص کو گساک کی سزا دینا چاہیے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں اس نے کیا گناہ کیا ہے اس نے تو صرف استفار کیا تھا یعنی کہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے سوال کیا ہے کہ تم پاگل ہو میں نے کہہ دیا نہیں عمر بن آخری پیراگراف یہ دیکھئے بہت ہی قابل ذکر ہے بہت ہی اہم پیراگراف ہے یہاں پہ ہمارے سبق کا اختتام بھی ہوگا عمر بن عبدالعزیز جب مردنے لگے تو مسلمہ بن عبدالملک نے کہا وسیعت کر جائیے کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وسیعت کروں مسلمہ نے کہا ابھی میں ابھی ایک لاکھ دینار بھیجے دیتا ہوں جس کو چاہیں اس میں سے وسیعت کیجئے فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ان کو واپس دے دو مسلمہ یہ سن کر بہتیار رو پڑے اس اسلے میں یہ عمر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفہ بنی امیہ کی دولتمندی کا یہ حال تھا کہ جب حشام بن عبدالملک نے وفات پائی تو اس کے ترقے میں میں سے صرف الاد زکور کو الاد زکور یعنی کے بیٹے زکور کو یعنی کے جس قدر نقدی رقم براست میں ملی اس کی تداد ایک کروڑ دس لاکھ دینار تھی لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل سترہ دینار چھوڑے جن میں سے تجحیص و تفقین کے مسارف ادا کرنے کے بعد دس دینار بچے جو برسہ میں تقسیم ہوئے غلص عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تو عزیز طلبان یہ مقالات شبلی جل چہارم میں سے لیا گیا ہے اب کیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہماری جتنی بھی یعنی کہ فسٹیئر کی اردو کی کتاب ہم نے پڑھی اب سیکنڈیئر کی پڑھی تھوڑا سا ہمارا سلیبس چینج ہوا تو اس میں یہاں پہ مقالات شبلی یعنی کہ جل چہارم ہے تو اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ مقالات ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے مضمون اور مقالہ در حقیقت یعنی کہ ایک ہی تصویر کے دور ایک ہوتے ہیں مضمون مختصر مقالہ جو ہے وہ طبیل ہوتا ہے مضمون کا انداز جو ہے وہ تاثراتی اور مقالہ کا آلمانہ اور محقانہ ہوتا ہے مضمون میں کسی مسئلہ پر بحث نہیں کی جا سکتی جبکہ مقالہ میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے مضمون ملوماتی اور مقالہ تحقیقی اور تنقیدی ہوتا ہے تو میرے خیال میں آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آج مکمل ہو چکا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے میں مصنف کا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا اور سبق کا تعرف جو ہے آپ کو تفصیل کے ساتھ کروایا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ خلافتیں یعنی کہ راشتہ کے بعد جو ہے بنی امیہ کا جب دور شروع ہوا تو کیا کیا کاروائیاں اس دور میں ہوئی اور پھر اس بانوے سالہ دور بنو میہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھائی سالہ جو دور حکومت عمر بن عبدالعزیز کا ہے وہ سنہری دور ہے آج کا ہمارا سبق یہی پہ ختم ہوتا ہے نیکس جو ہے وہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اللہ حافظ